نمشکار دوستو مارکٹ کی بات کرتے ہیں شیئر بجار کی بات کرتے ہیں دوستو بارتی بجاروں میں بڑی گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے 23 ستمبر 2022 نفٹی ویپٹی کی بات کرتے ہیں تو 17350 کے آس پاس کاروار کر رہے ہیں بی ایسی سنسکس میں 1000 پوائنٹ کی گراؤٹ ہے اور نفٹی بینک کی بات کرتے ہیں تو نفٹی بینک میں زیادہ گراؤٹ ہے آج بینکنگ سٹاکس میں منافع حصولی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی کے بارے میں بات چیز کرتے ہیں یہ گراؤٹ کیوں ہو رہی ہے اور کچھ ماتپورٹ پوائنٹس کی بات کریں گے نویشکو کو کیا کرنا چاہے اس کی بات کرتے ہیں اور نفٹی ففٹی میں کیا اور گراؤٹ بڑھ سکتی ہے اس کی بات کرتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ نفٹی ففٹی میں پسلے دو ڈھائی تین مہینے کے اندر ایک اچھی تیجی بنی پندرہ ہزار دو سو کے آسپاس سے بڑھ کر اٹھارہ ہزار تک آیا دوستو تو منافع حصولی ایک طرح سے ہونی تھی اور جیسے کی ستمبر کے دیکھیں جیسے کی ستمبر کے مہینے میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو گلوبل سنکیت ہیں انٹرس ریٹ جو بڑھ رہے ہیں دنیا بھر کے سینٹرل بینک انٹرس ریٹ بڑھا رہے ہیں اب یہ انٹرس ریٹ کیوں بڑھا رہے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن اور مہینگائی کو روپنے کے لئے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرس ریٹ بڑھ رہا ہے پورے دنیا بھر میں دنیا بھر کے جو سینٹرل بینک ہیں جیسے کی بھارت ہوں ہمارے روپے دنیا بھر کے سینٹرل بینکوں کے دوارہ انٹرس ریٹ بڑھا رہا ہے کہیں کہیں تو ہنڈریڈ پرسنٹ بڑھا رہا ہے اور کچھ دینوں کی حالت تو بہت خراب ہے اور یہ مہنگائی کو روکنے کے لئے انٹرس ریٹ جو بڑھ رہا ہے مہنگائی کو روپنے کے لئے کنٹرول کرنے کے لئے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے اسی لئے انٹرس ریٹ بڑھ رہا ہے اور جیسے کی ابھی ایک ہفتے پہلے دو تین دن پہلے جو کبر تھی امریکہ کے سینٹرل بینک فیڈرل ریزم نے بھی 0.75 بیسیس پوائنٹ کا بڑھا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آگے آنے والی جنمہ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی تو پھر سے بڑھائے جائے گا امریکہ میں بھی مہنگائی کافی بڑھی ہے وہاں بھی ایک طرح سے جو انٹرس ریٹ بڑھائے جا رہا ہے تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے بڑھائے جائے تو یہ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس مہنگائی کو روکنے کے لئے انٹرس ریٹ بڑھا رہے ہیں تو انٹرس ریٹ بڑھے گا تو آگے آنے والے سمائے میں بروت کی کمی رہ سکتی ہے بروت کی کمی رہ سکتی ہے بہت سارے کمپنیاں جنہوں نے رینڈ لے رکھا ہے لیوریج میں ہیں اگر بروت کم ہوگی تو سیلز کم ہوگی پروفٹ کم آئے گا پھر وہ انٹرس ریٹ جو انٹرس ریٹ ہے وہ چکا نہیں پائیں گے دے نہیں پائیں گے بینکو تو ان کے اوپر پریشیر رہے گا یہ سمائے لگے گا دوستی ابھی جو ریسیسن اور مندی کی بات آ رہی ہے اور مارکیٹس میں جو گراؤٹ آ رہی ہے تو یہ ہلکی فلکی گراؤٹ ہے اتار چڑھا بنا ہوا ہے نیفٹی پیپٹی تین ہزار پوائنٹ تیجی میں تھا پچھلے تین مہنے کے اندر بہت سارے نویشکوں کو فائدہ بھی رہا ہوگا بینکنگ ڈیوالی سے پہلے ایک طرح سے منافع حصولی بھی نویشک کر رہا ہے اپنے اگلے مہنے سے دوسری تیمائیں کے نتیجی بھی آئیں گے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا رہا ہے دوسری تیمائیں میں تو پھر سے مارکیٹ تیز ہوتا ہوا بھی دکھائی دیکھ رہا جاتا ہے اور جو یہ آج 23 ستمبر 2022 کو گیراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو نیکس ویگ 30 ستمبر 2022 کو آر بی آئی کی میٹنگ ہے اور یہ میٹنگ اس لیے ہے کہ ریپو ریٹ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اگر مہنگائی کانٹرول میں رہے گی تھوڑا بہت کانٹرول میں تو ہی ہے آئیل پرائزز نیچے کی طرف ہیں بٹھ پھر بھی اس لی بار بڑھ گیا تھا تو دیکھنا پڑے گا کہ آر بی آئی کے دوارہ کتنا انٹرس ریٹ ریپو ریٹ بڑھا ہے جاتا ہے ایسے بیسے سے بیو کی جو رائی ہے 0.50 پوائنٹس بڑھا جا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی بڑھا جا سکتا ہے اگر جو مہنگائی ہے آر بی آئی کے کیا انوان رہتا ہے تو دیکھنا پڑے گا اسی کے انوصار جو ریپو ریٹ ہے وہ بڑھے گا تو اس لیے بھی مارکٹ میں تھوڑا بہت اتار چڑھا بنا ہوا ہے منافع حصولی بڑی ہے ٹریڈرز دونوں طرف سے ایک تر سے کاروار بھی کرتے ہیں اور افائیز جو پہلے خریداری کر رہے تھے اب تھوڑی بہت دیکھوالی کر رہے ہیں اور سترہ ہزار تین سو پچاس کے آس پاس نفٹی ابھی کاروار کر رہا ہے دو سو تیرہاسی پوائنٹ کی گراؤٹ ہے نفٹی 50 میں دوستو اچھی خاصی گراؤٹ ہے بی اے سی سنسک اٹھاؤن ہزار اکسو سات میں ہے ہزار پوائنٹ کی گراؤٹ ہے نفٹی بینک انتالی ہزار چار سو بی آسی میں ایک ہزار اکسو سہتالیس پوائنٹ کی گراؤٹ ہے اور گلوبل مارکٹ بھی گر کر کھلے تھے اسی لئے گراؤٹ جیادہ بڑھی ہے دوستو آج جو شیئر جو بڑا ہے ٹاٹا سٹیل میں نیوز ہے مرزر کی نیوز ہے یوڈیو بھی اپروڈڈ ہے وہ آگے آنے والے سمیہ میں اگر مرزر ہوتا ہے تو ٹاٹا سٹیل اچھا فائدہ دے سکتا ہے نیو عشقوں کو فلال تو ایک سو چار کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے ستمبر 2022 کو اور جو بڑھنے والے شیئروں میں ڈیویس لیو ہے سن فارما ہے ایٹی سی ایک تر سے دیکھیں تیزی میں ہے جب مارکٹ گر رہے تو ایٹی سی اوپر کی طرف ہے ڈیپ نینڈ والا سٹاک ہے اور جو سٹاکس تیزی میں تھے ان میں گراؤٹ ہے نیوز کو کرنا کیا چاہیے تو اچھے شیئروں کو پر نیان دینا چاہیے اور پارٹ میں ہمارے اندر سار دیکھنا چاہیے گراؤٹ اگر بڑھتی ہے اور گراؤٹ اگر بڑھتی ہے تو اچھے شیئروں کو نجہ رکھنی چاہیے اچھے کمپنیوں کے سٹاکس کو خریدنا چاہیے اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے شیئر مارکٹ کی جانکاری کے لیے دیرال سنگھ کے سٹاکس کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دانے والا